بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سات وجہات بتاؤں گا جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی رد کر دی جاتی ہے نمبر ایک جب بھی دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ دینے والی قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے نمبر دو حرام کھانے پینے سے بچیں نمبر تین گناہوں سے بچیں بندہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے تو پھر اس طرح دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اس لیے گناہوں سے بھی بچا کریں نمبر چار اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں نمبر پانچ کبھی نیک کاموں میں اور بلائی کے کاموں میں کسی کی مدد کرنے میں دیر نہ کریں نمبر چھے دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف کا ضرور احتمام کریں نمبر سات اپنے نیک کاموں کا وسیلہ خدا کو ضرور دیں کہ اے اللہ فلانا کام میں نے تیرے لیے کیا تھا تو یہی وہ سات وجہات تھی جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کرتی جاتی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ ہمارے دوسرے چینل اسلامی زلہ کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اسلامی زلہ کو سبسکرائب کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں